ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے تو دوستو ابھی ابھی ایک نیوز آئی ہے آپ سب کو بھی مل ہی چکی ہوگی جن لوگوں کو نیوز پتا نہیں چلی ان کو میں بتاتا چلوں کہ ویجر تھلاپتی کی فلم بیسٹ جو کہ 13 اپریل کو تھیٹرز کے اندر ریلیز ہونے جا رہی ہے ابھی دوستو یہ اناؤنس ہو چکا ہے اوفیشلی کہ بیسٹ مووی کو 13 اپریل کو پین انڈیا ریلیز کیا جا رہا ہے جی ہاں بیسٹ مووی کے ڈائریکٹرز اور اوفیشلی سن پکچر نے خود اناؤنس کیا ہے کہ بیسٹ مووی 13 اپریل کو ہندی، تمیل، تیلگو، ملیانم اور کناڑا پانچ لینگویجز میں پین انڈیا ریلیز ہونے جا رہی ہے واہ بھائی صاحب کمال ہو گیا کمال دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی نا سچویشن کیا چل رہی ہے ایک مووی ہے جو کہ جھک نہیں سکتی اور دوسری مووی ہے جو کہ کہتی ہے کہ مائے جھکنا ہی نہیں چاہتی مائے جھقوں گے ہی نہیں ہے کے کے جی آف چیپٹر ٹو ہے جو کہ جھک نہیں سکتی یا ہوں پوسیبل ہی نہیں ہےảo conocer ہو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کافی long time سے contour ہوتے، 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 تین سال ہو گئے ہیں اب Hi men 14 اپریل کو ریلیز ہو رہی ہے تو وہ جھک سکتی ہی نہیں ہے وہ چاہے بھی تو وہ آج نہیں سکتے دوسری سائٹ پہ بیسٹ والے ہیں جو جھکنا چاہتے نہیں ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جھکیں گے بھائی اگر 13th April date دی ہے تو ہم 13th April کو ہی پین اڈیا ریلیس کریں گے جو مرضی ہو جائے دوستو یہ وہ ریس مووی والا سین ہو گیا ہے ریس مووی کے انڈ پہ نا سہیف علی خان کہتے ہیں کہ میری بریک لگ نہیں سکتی اور تم بریک لگا نہیں سکتے یہ ابھی سیم لب وہی کنڈیشن بن چکی ہے اور اس کا ریزلٹ کیا ہوگا دونوں اس کا ریزلٹ کیا ہوگا انڈ پہ دونوں کی دونوں موویز کی کلیکشن پہ بہت بڑا ایمپیکٹ پرنے جا رہا ہے مطلب کہ دوستو فلم انڈسٹری کی انڈین فلم انڈسٹری کی ہسٹری میں فرس ٹائم فرس ٹائم اتنا بڑا کلیش ہوگا ایون کے دوستو کلیش بھی دیکھیں ایک فلم 13 کو دوسری 14 کو پھر بھی بہت بڑا کلیش بن رہا ہے فلم انڈیا فلم کی ہسٹری میں آج سے پہلے ایسا کلیش نہیں ہوا کہ دو ٹاپ ریٹڈ فلم بہت بڑی فلمیں کلیش ماریں کوئی ایک ادھا جھوک جاتا ہے لیکن جھوکنے کا یہاں پہ دوستو نامینا ختم ہو چکا ہے اینٹ پہ کلیکشنز بے فرق اب دوستو اسے ہوگا کیا جہاں پہ دیکھئے دوستو یہ فلمیں اپنی کلیکشنز پوری کریں گی جتنی انہوں نے کرنی ہے اتنی یہ فلم کلیکشنز پوری کریں گی لیکن ڈیلے ہو جائے گا اب دیکھئے دوستو ٹرپل آر مووی ڈے ون کے اندر ریکارڈ بنا گیا بہو بلی کو کروس ہالی ووڈ کی مووی کو کروس انڈیا کی ابھی تک کی نمبر ون سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم بن چکی ہے جو کہ کیجی اف چپٹر ٹو ایزیلی ریکارڈ بریک کر جاتی لیکن ابھی چانسز کم ہے دیفینیٹلی کم ہو چکے ہیں کیونکہ بیسٹ کو بھی تو سکرینز ملیں گی ویجت حلہ پتی کی فلم ہے تمیل لادو میں بیسٹ کی فلم جو آنا کیجی اف چپٹر ٹو کو ہلنے نہیں دے گی تو دوستو بات ہی ہے کہ یہ اپنی کلیکشنز تو پوری کریں گی کیجی اف چپٹر ٹو نے جتنا کمانا ہوا کمائی گی بیسٹ نے جتنا کمانا ہوا کمائی گی لیکن ریکارڈز نہیں بن پائیں گے ریکارڈز بننا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا سپیشلی کیجی اف چپٹر ٹو کیلئے کیجی اف چپٹر ٹو کو سب کو امیدی تھی کہ ریکارڈز بنائے گی لیکن ابھی بیسٹ آ رہی ہے بیسٹ کو سکرینز ملیں گی ریکارڈز بریک ہونا تھوڑا سا امپوسیبل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس بارے میں کیا ہونے والا ہے نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر بتانا لیکن دوستو رہی بات کہ کس مووی کی کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کس مووی کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے وہ ہمیں پتا چلے گا ٹریلر آنے کے بعد کل کیجی اف چپٹر ٹو کا ٹریلر آئے گا اور تھوڑی ٹائم بعد ایک ویک بعد بیسٹ مووی کا بھی ٹریلر آ جائے گا ان دونوں کے ٹریلر کی جو ویوز ہوں گے ان سے پتا چل جائے گا کہ کس مووی کی کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے صرف اور صرف ڈیپینڈ کر رہا ہے دوستو یہ چیز ٹریلر کے ٹائم اور ٹریلر جیسے ہی آئے گا پتا چل جائے گا ایک دو دن کے اندر کہ بیسٹ کی زیادہ ڈیمانڈ ہے یا کیجی اف چپٹر ٹو کے زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ آپ لوگ کون سی مووی دیکھنے جاؤ گے افکورس دوستو بیسٹی زیادہ جائیں گے کس تھرٹین تھے ایک دن پہلے آ رہی ہے لیکن آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کس مووی کی ڈیمانڈ زیادہ ہونے والی ہے کیجی اف چپٹر ٹو کی یا بیسٹ کی مجھے نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا تو دوستو یہی تھی ابھی تک کی چھوٹی سے ویڈیو اپسو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت بڑا کلاش بن گئے کیا ہو سکتا ہے خیر جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں گو کہ ایسی اپ ڈیٹس آپ کو میری چینل پر ملتی رہتا ہے لیکن میں بھی ویڈیو اپنا خیال رکھئے گا تانکسو روچنگ یار اللہ حافظ